بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم میٹی ٹکییں بنا رہے ہیں بہت ڈیلیشیس بہت کرسپی بہت مزیگی بندی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی دو کپ میں نے میدہ لیا ہے کپ میں نے ڈسkiegoر شیئر کرسپاہ کپ میں نے ڈسکیٹڈ chutنیürd کوکوناٹ آج کیا اس میں 3 ڈیول سپوند اس کے اندر میں سوجی آج کر رہی ہوں 3 ڈیول سپوند وائٹ تیل آج کر رہی ہوں اس کے اندر میں 1 کپ گرانڈٹ شگر آج کر رہی ہوں اس کے اندر 3 ڈیول سپوند اس کے اندر میں گھی آج کر رہی ہوں اس کو آپ بالکل میرے ریسپی سے بنائیے گا اسی میجرمنٹ سے بنائیے گا بہت زبردست بنیں گی نہ ٹوٹیں گی نہ پھٹیں گی اتنی زبردست خستہ اور قراری بنیں گی دیکھیں اس میں الائچی پاورڈر ڈالا ہے ایک ٹی سپون اور اس کو ہم بہت اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں گھی جو ہے اس کے اندر تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے بعد میں ہم اسے دودھ سے گون دیں گے اس کو دیکھیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا دیکھیں ایک کپ میں نے لوپ ووٹ ملک لیا ہے ملک ہمیں جتنا ضرورت ہوگا اتنا ہی ہم ایٹ کریں گے کوئی نہیں کہ ایک کپ ہی جائے گا ہو سکتا ہے کم جائے ہو سکتا ہے زیادہ جائے بس ہمارا جو ہے دو اچھی گون جائے گی اس کے بعد ہم ملک نہیں ایٹ کریں گے فالتو پتلی بننا نرم ہو جائے گی دو تھوڑا تھوڑا ڈال کے اس کو آپ گون دیں اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکیں اور ویڈیو ایٹ لیسٹ 3 تو 4 منٹ وچ کیا کریں دیکھیں آلموسٹ ہمارا ایک کپ ہی گیا اس کے اندر بس ایناف ہے اب ہم اور مزید کی اس میں ملک نہیں ایٹ کریں گے اس کو ہم اسی سے اچھا سی سمیٹ لیں گے اس کو پورے اور تھوڑا سا گون کے اس کو پانچ منٹ کے لیے اس کو ریز دیں گے میری چینل کو جس نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹس آپ لوگوں کو مل سکے دیکھیں 5 منٹ ہو چکے ہمارے ڈو کو ریسٹ کی ہوئے اس کو ہم ایک دفعہ اور تھوڑا سا اس طرح کر کے اور اب ہم اس کے ٹھیکیاں بنائیں گے تھوڑا سا ہم اس میں ڈرائی فلاور پھیلا لیں گے یہاں پر اس کے اب ہم پیڑا بنا کے اور اس کی ٹھیکیاں بیل کے اس کو ٹھیکیاں بنا لیں گے ٹھیکیاں آپ کے پاس کوئی کٹر ہو تو آپ اسے کٹنگ کر لیں یا آپ کے پاس کوئی بھی کسی بھی چیز کا کور ہو گلاس ہو اسے آپ اچھے سے کٹنگ کر لیں بہت زیادہ موٹی نہیں بنائیں بہت زیادہ پتلی نہ بنائیں ٹھیکنیس اس کے نارمل رکھیں کیونکہ بہت جو موٹی ہوتی ہیں وہ بھی جب رکھتے ہیں تو پھر درم پڑ جاتی ہیں دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سے کٹنگ کر لی ہے اس کی یہ دیکھیں اس کو نام میں نے بہت زیادہ پتلی باریک پی لی ہیں گھی میں نے گرم کر کے رکھا تھا آئل میں مت تلیے گا ورنہ وہ ٹیسٹ مزا نہیں آتا ہے میں نے گھی گرم کر کے رکھا ہے اور ایک دفعہ گرم کرنے کے بعد آپ جو فلیم ہے اس کو میڈیم رکھ لیں بلکہ چھوڑا سا بلکہ سلو کر لیں اس کو تیز آنچ میں اگر تلیں گے تو کیا کہتے ہیں اس کو اوپر سے جل جائے گی کلر بھی خراب ہو جائے گا اور اندر سے سکے گی بہی اچھی سی خوشش کریں کہ میڈیم فلیم پہ اس کو تلیں تاکہ اندر تک اچھے سک جائے گی تو کرسپی ہوگی دیکھیں فلیم ہماری بلکہ سلو ہے بہت زیادہ تیز کلر نہیں دیں گے اس کو کولڈن کلر کی بلکہ فرائے کریں گے تاکہ دیکھنے میں بھی دیکھیں کتنا زبردست کلر آیا ہے بس اب ہم اس سٹیج پہ اس کو نکال لیں گے یہ دیکھیں ہماری میٹھی ٹکییں بلکل تیار ہیں کتنا زبردست کلر آیا ہے اور اتنی کرسپی بنی ہے آپ اس کو ضرور بنائیے گا بہت خستہ بنی ہے کھانے میں اتنی ہی ٹیسٹی ہیں آج کل رجب کا مہینہ ہے ہر گھر میں ٹکییں بن رہی ہیں اس کو آپ ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گی انسٹاگرام ٹک ٹاک کو بھی فالو کریں ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ ٹیک کیر اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی